منلس اتحاد المسلمین جو اللہ کی ذات پر توقع کرتا ہے ہر چیز کو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے اور اللہ اس کے لئے راستے آسان کر دیتا ہے بلکہ اللہ مشکلات میں بھی اللہ اس کے لئے راستہ نکال دیتا ہے اس لئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ہم تمام کوئی کوشش کرنا ہے جناب اکبر الدین عبیسی صحیح کی صحیح کیلئے دعا کرئے یقیناً بحیثیت ایک ایک خاندان کے فرد کے بحیثیت اکھائی کے میں دیکھتا ہوں کہ کیسی ان کو طبعیت خراب ہوتی رہتی ہے بہرحال جو کچھ بھی ہوا ان کے ساتھ آپ جان بڑی لیں اللہ ان کو نہیں جان دیا اللہ ان کو صحیح دیا مگر آج بھی ان کی صحیح ان کا صحیح نہیں دیتی بس ایک انسان کی ایک زد ہے اور ایک عظم ہے اور یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ اکبر الدین عبیسی کو آج بھی آپ کے درگیان پر رکھیں ہے اور انشاءاللہ اللہ ان کے خوصلے کو ان کے جذبے کو ان کے اخلاص کو اور ان کے جو خواب ہیں ناصر چندرائن برکا کی عوام کے لیے بلکہ ان کے جو خواب ہیں خوم اور ملت کے اتحاد اور اس کی مضبوطی کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام خوابوں کو اپنے خضل و کرم سے اللہ اس کو پورا کرے آپ جماعت کی طرف سے اور میں مبارک بات دیتا ہوں سالہ رمیلت ایڈیوکیش اٹرنس کے تمام ذمہ داروں کو اللہ کی خدمات کو اللہ خبول کرے اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے اللہ ان کو آفیت ادا فرمائے اللہ ان کو اور دولت دے تاکہ وہ اس طرح کے تعلیمی داریں ناصر چندرائن برکا کی عوام کے لیے بلکہ پورے حدر آباد تلکانہ بلکہ اس سے باہر بھی ہو سکے تو اللہ یہ کام ان سے لے لے کیونکہ جو چیز مسلمانوں کو نیچے کھیچ رہی ہے جو چیز مسلمانوں کو ہمیشہ غریبی اور مفرسی کا شکار بنا دیتی ہے جو چیز مسلمانوں کو ہمیشہ کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیتی ہے تو وہ ہے کہ ہم علم سے دور ہیں اسی لیے یاد رکھئے کہ چاہے آپ کسی جگہ پر ہو آپ کو اپنی اولاد کو تعلیم دلانا ہے اگر کسی چیز کے لیے جہاد کرنے کا وقت اگر ہے تو جہاد پروگلم حاصل کرنے کے جس دن آپ علم حاصل کرلوگے آپ کے بچے اور خاص طور سے اپنی بچیوں کو پڑھائیے آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ کتنا برا ہے کتنا گندہ ہے کس طریقے سے جہاز کی لانت کی وجہ سے آج گھروں میں مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں تو کہوں گا کہ بیٹوں سے زیادہ بچیوں کو پڑھا پڑھائیے آپ بچیوں کو خابل بنائیے اور ان کو اتنا طاقت پر بنا دیجئے کہ وہ خود جب علم سے طاقت پر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے نہ صرف ہمارے گھر کا بلکہ ہمارے بچیوں کا مستقبل روشن ہو جائے گا کیونکہ ایک باپ کے لیے ہمیشہ ایک باپ اگر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی رہتا ہے تو اس کو اپنے بیٹے سے زیادہ اپنے بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر میری آنکھ بند ہو جائے گی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا جس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچیوں کو پڑھائیے خوب قابل بنائیے اور مندلس کی نمائندگی پر سالہ ملد کی اور خواہ فخر ملد علیہ الرحمہ کی اس کوششوں کی بنیاد پر آج جلگانہ میں چار پرسن ڈیزرویشن ہے مسلمانوں کے لیے جو بی سی ای کے نام سے ہے تو اگر ہم باروی جماعت تک اچھا پڑھا لیتی ہیں اور اس کے بعد اگر وہ کسی گورنمنٹ کے یا کسی پورس میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ریزرویشن بھی ان کو حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کی تعلیم مکمل بھی ہو سکتی عالی تعلیم کی ہیر ایڈوکیشن کی یہی چند گزارشات مجھے آپ تو کہنا تھا اب انشاءاللہ اتالہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ میں بول سکتا ہوں تُمکہ ہمیشہ جناب اکبر الدین تو ایسی کی تخریق کے بعد بولنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے مگر میں آپ کو وعدہ کرنا کہ آنے والے دنوں میں انتخابات ہونے والے حبد دیا کہ ہمارا تو جادی تک بیہار سے شروع آتا اب چلے گا سلسلہ جنرائنڈ بٹم کی جلسے ہوں گے انشاءاللہ اتالہ بہت بولنا بہت بولنا اور بولیں گے انشاءاللہ بہت سے بہت باتیں کرتے ہیں آپ کو مشکل وقت نظر آتا ہے اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو پہلا فون آپ کرتے ہیں کہاں ہیں منجلس والے ہمارے ان کے جملے میں بھی کہاں ہیں کہاں ہیں منجلس والے یہ نہیں بولتا انہوں کہاں ہیں انہوں کہاں ہیں کہاں ہیں منجلس والے تو یہ ایک محبت کی نشانی یہ ایک طلب کی نشانی تو میں سلام کرتا ہوں الحمدللہ منجلس آپ کے درمیان میں خیر تھی اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی جو لوگ مصیبت کے وقت نظر نہیں آئے اب ضرور الیکشن کے وقت نظر آئیں گے آنے دیجئے یہ عوام طے کرے گی بیہار میں بھی بہت بکارے بہت بکارے بہت بولے بہت بولے اتنا بولے کہ بی ٹیم ووٹ کاٹتے ہیں یہ کاٹتے ہیں فلاں کاٹتے ہیں اللہ ان کو بتا دیا کہ کیا نتیجہ دیکھا اور دیکھئے وہاں پر بھی ہمارا اخلاص تھا ہم تو تیار تھے کہ آؤ بات کرو مگر سب کو یہ تکلیف تھی کہ نئی شیروانی سنی بات کریں گے سب سے بات کریں گے تو ان نے کہا کہ بھائی آپ نہیں بات کریں گے ہم کو کوئی اتراز نہیں ہے الحمدللہ اللہ نے وہاں پر بھی ذت سے نفاظ دیا اب مجھے یقین ہے کہ جو سیاسی سفر کا آغاز فخر ملت اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا اور جس کو وسط اور طاقت صالح رمیلت نے دی انشاءاللہ ہم اسی سفر پر کامزن ہیں ان کی زندگی ہمارے لئے ایک مشال اترا ہے ان کی زندگی اور مرہوم خائد کے ساتھ جو تکر مرہوم خائدین ہیں جو عزیز بنیان میں نہیں ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کی خربانیوں کر دی جائے کہ آج منلس اتحاد المسلمین یہ کام کر رہی ہے آپ ان تعلیمی داروں میں اس کی مدد کرئے اور منلس اتحاد المسلمین کو مضبوطی آپ نے ہوئیش عطا کی اتحاد کو اور مضبوط کرئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کام کردم کے لئےہ م Estر ہر جو پارکاتہ گ 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 موسیقی